مجھے ایک شخص کہہ لگا حضرت آپ جا رہے ہیں وہاں تو بڑے بڑے سیاسی کس کاٹھ والے اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر ہیں آپ کیا کریں گے آپ کے جلسے میں چند سو لوگ آئیں گے میں نے کہا بھئی میرے بات سن میرے جلسے میں ایک شخص آئے کر کے دکھانا پڑے گا آپ تو میدان لگانا پڑے گا مجھے ایک شخص کہہ لگا حضرت آپ جا رہے ہیں وہاں تو بڑے بڑے سیاسی کس کاٹھ والے اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر ہیں آپ کیا کریں گے آپ کے جلسے میں چند سو لوگ آئیں گے میں نے کہا بھئی میرے بات سن میرے جلسے میں ایک شخص آئے ایک شخص آئے مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے میرے جلسے میں ایک شخص ہو اگر میں کینا بھی کھڑا ہوں اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے میں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود صحابہ کے سامنے ایک درخ پر چڑے تو صحابہ نے ان بلکل کمزور تھی بلکل کمزور تھی تو صحابہ مسکلنے لگے میرے آقا مولا نے فرمایا ان کی پندلیاں دیکھیں مسکل آ رہے ہو فرمایا اللہ کہ ہاں ان کی قدر و قیمت بہت پار سے بھی بڑی ہے میں نے کہا میں تو صرف ان کے پاس جا رہا ہوں جو اتنے ظالموں کے نرگے میں بھی آ کر کہہ رہے ہیں حسینہ کھول کر لبائک لبائک میں نے کہا میں تو دیکھنے جا رہا ہوں کہ قائد محترم قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رزیلی نے جو عشق کے جام پلائے تھے ان کا نشہ کہاں تک پہنچا ہے میں تو صرف یہ دیکھنے کے لئے جا رہا ہوں انہیں کہا حضرت وہاں بڑے بڑے سیاسی قد کارڈ والے لوگ بڑے بڑے ساندانوں والے لوگ جناب آپ کا تو کوئی بات نہیں آپ وہاں جا کے کیا بات کریں گے میں نے کہا جس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں نا جس دین کی ہم بات کرتے ہیں وہاں سیاسی مذہبی قد کارڈ نہیں دیکھا جاتا وہاں ایمانی قد کارڈ دیکھا جاتا ہے وہاں ایمانی قد کارڈ دیکھا جاتا ہے